سردیوں میں بثوے کا اکثر پریوب کیا جاتا ہے بثوہ کئی ویٹیمنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے جو کئی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے بثوے کا استعمال رکھت پت کو دور کرتا ہے ناک کان میں سے جن کو خون نکلنے کی سمسیہ ہوتی ہے اس سے یہ راحت دلواتا ہے بثوے کے بیجوں کو اہار میں شامل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک سے دو گرام بثوے کے بیجوں کا چورن بنا لینا ہے اس کو شہد کے ساتھ اگر لیا جاتا ہے تو جن کو پیشاب میں دکت ہے پیشاب کم آتا ہے کھل کر نہیں آتا یا جن کو خون نکلتا ہے ناک نکسیر آتی ہے ناک سے خون آتا ہے یا پیشاب کے راستے سے خون آتا ہے شریر میں بڑی ہوئی گرمی کو یہ دور کرتا ہے اینیمت ماسک سراب کے لئے بھی یہ بہت فائدے مند ہے جن مہیلاؤں کے ماسک سراب جو ہے پیریڈز ہے ریگولر نہیں رہتے اس میں بطوے کے بیجوں کے چورن کو برابر سوٹ کے چورن کے ساتھ ملا کر لیا جاتا ہے تو بہت فائدے مند ہے اس کی ایک گرام کی ماترہ میں اگر یہ صبح شام پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کیا جاتے ہیں تو جن کو ماسک سراب میں دکت ہے اس میں یہ فائدے مند ہے لیور کے لئے بھی بطوے کے بیج بہت فائدے مند رہتے ہیں لیور کی جن کو دکت رہتی ہے لیور کے اندر پاچن کی سمسیا جن کو رہتی ہے اس میں بھی بطوے کے بیجوں کا پریوک کیا جائے بہت فائدہ دیتا ہے پیلیا کی سمسیا ہو تو تین گرام کی ماترہ میں بطوے کے بیجوں کو صبح شام لیا جاتا ہے تو یہ پیلیا کو بھی دور کرتا ہے جوڑوں کی دردوں کے لئے بطوے بہت فائدے مند ہوتا ہے جن کو جوڑوں میں درد رہتے ہیں بطوے کے بیجوں کو پانی میں اگر ڈال کر اُبالا جاتا ہے ایک چمچ کی ماترہ میں بطوے کے بیج لینے ہے پانی میں ڈال کر اگر اس کو اوبالا جاتا ہے اگر دو سو ایمل پانی لینا ہے اور جب بچ کر پچاس میلی لیٹر پانی رہ جائے تو چائے کی طرح اس کو گرم گرم کو سپ سپ کر کے اگر لیا جاتا ہے تو جوڑوں کے دردوں میں بھی یہ فائدہ مند ہے دانت کے دردوں میں بھی بثوہ کے بیج بہت فائدہ مند ہے بثوے کے بیجوں کو بھون کر اس کا چورن بنا لیتے ہیں تو جب دانتوں میں درد ہوتا ہے وہاں پر ہلکا اس کو رگڑا جاتا ہے تو دانتوں کے دردوں میں بھی یہ راحت دیتا ہے بثوے کے بیجوں میں پریابت ماترہ میں آئرن اور منرل ہوتے ہیں جس کار مریجوں میں یہ آئرن کی کمی کو دور کرتے ہیں اس لئے جن میں آئرن کی کمی ہوئے اس کا سبجی میں یا سوپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں سبجی میں اس کو ویسے بھی ڈال لیا جائے تو یہ آئرن سے بھرپور ہونے کی کارن شریر میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتے اور اگر اس کو ریگولر لیا جاتا ہے تو شریر میں یہ آئرن اور ملٹی ویٹیمنز کھانے کی جرورت بھی نہیں پڑے گی اور شریر میں یہ خون کی کمی کو بھی دور کریں گے تو اس پرکار بثوے کے بیج ہمیں پوشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں اسی پرکار کی اور بھی ٹپس جاننے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جرور سبسکرائب کر لیں کرپے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دھنیواد